اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ و اصحابکا یا خاتم النبیین ابھی تک ہم نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی سیر کی تھی مگر اس دفعہ کاری کا رخ وادیہ کاغان کی جگہ وادیہ مہران کے جانب موڑ گیا جی پاکستان کی دھرتیہ سندھ کو وادیہ مہران کہا جاتا ہے عظیم دریائے سندھ جو گلگت بلتستان کے بلند و بالا پہاڑوں کا سینہ چیرتا ہوا خیبر پختونخواہ اور پھر پنجاب سے ہوتا ہوا وادیہ مہران کی سرزمین پر بہتا سمندر میں جا ملتا ہے اس وادی کی تاریخ چھ ہزار سال پرانی ہے جس میں بہت سے نشیب و فراز ہیں سرزمین ہند میں وادیہ مہران کو ہی باب الاسلام بننے کا شرف حاصل ہے اس دھرتی کو صوفیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے ان صوفیاء نے یہاں کے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا تو لوگ جوک درچوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لاہور سے ملتان ملتان سے سکھر موٹر وی سندھ میں پائے جانے والے بکسرت باغات سہون شریف منچرجیل اور ملتان کے مزارات سید شاکر حسین شاہ صاحب عزیز حیدر صاحب اور فہد صاحب کے ہمراہ وادیہ مہران کا سفر دیا یہ سفر تقریباً ایک ہزار کلومیٹر سے زائد پر مشتبیل ہے ہمارا اندازہ تھا کہ کم از کم بارہ گھنٹے تو سہون شریف پہنچنے میں لگ جائیں گے صبح آٹھ بجے کے قریب ہم لاہور سے روانہ ہوئے لاہور سے ملتان اور ملتان سے سکھر تقب بہترین موٹر وی بن چکی ہے راستہ میں انڈا پراتھا کے ساتھ دورانے سفر ہی ناشتہ نوش کیا یہ اس موٹر وی پر ہمارا پہلا سفر ہے بڑی شاندار سڑک بنی ہے تین ساڑھے تین گھنٹے میں ہی کب ملتان آیا پتہ بھی نہیں چلا کیونکہ میں اس دوران رات کی نیند پوری کرنے میں مصروف تھا آنکھ کھولی تو پتہ لگا بہاول پور بھی گزر چکا ہے اور سندھ کی سرزمین شروع ہنے والی ہے ساڑھے پانچ گھنٹے میں پہلا سٹاپ کیا تو یہاں بھی لاہور اسلام آباد موٹر وی کی طرح خوبصورت قیام و تام بنائے جا رہے ہیں جہاں ہر قسم کی سہولت دستیاب ہے اس قیام و تام پر کافی حد تک کام مکمل ہو چکا ہے اچھی دکانیں ہوتل اور واش روم بن چکے ہیں اور کچھ ترقیات کام ابھی بھی جاری ہے اپنی ہلکی پلکی تکن دور کرنے کے لیے چائے پی سندھ کی درتی شروع ہوتے ہی دونوں اطراف خجوروں کی بہتات شروع ہو جاتی ہے یہاں خجوروں کے درخت میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں کیلے کی فصل بھی کافی تعداد میں کاشت کی جاتی ہے اوپر نیچے بلکاتی سیدھی موٹر وی بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے جس پر سفر کا پتہ بھی نہیں چلتا کچھ ہی دیر میں سکھر انٹرچینج آ گیا اس سے مزید آگے ہیدر آباد جاننے کے لیے موٹر وی زیر تعمیر ہے اس لیے سکھر اس کا آخری ٹول پلازہ ہے یہاں سے آگے اب نیشنل ہائیوے ہے جو ہیدر آباد اور پھر کراچی کو جاتی ہے سکھر پہنچتے ہی زمین کی ساخت میں کافی تبدیلی دیکھنے کو میلی سندھ چونکہ باب الاسلام بھی ہے اور بڑے بڑے اولیاء اور صوفیہ کا جائے مقام بھی انہی صوفیہ میں سے ایک ہستی حضرت عثمان مروندی کی ہے جنہیں لال شہباس کلندر کے نام سے جانا جاتا ہے ہماری منزل بھی سہون شریف ہے موٹر وی سے اترنے کے بعد نیشنل ہائیوے پر سفر کرنا نسبتاً کافی دشوار ہے روڈ اچھی بنی ہے سہون شریف کو دو راستے جاتے ہیں ایک راستہ لڑکانا سے ہوتے ہوئے دادو اور پھر سہون کو جاتا ہے جبکہ دوسرا راستہ مورو اور پھر وہاں سے دادو اور دادو سے سہون شریف کو جاتا ہے ہم نے گوگل میپ سے دیکھا اور کم فاصلہ نوٹ کر کے مورو والے راستے کو اپنایا کیونکہ یہی راستہ حیدر آباد اور کراچی کو بھی جاتا ہے اس لیے ہیوی ٹریفک بہت زیادہ تھی اور ایک کے بعد ایک ٹرک آپ کی سپیڈ میں ہائل ہی رہتا ہے موٹر وی پر دور سے نظر آنے والے خجوروں کے درخت اب بالکل سڑک کے کنارے تھے چلتی گاڑی سے سر سبز کھیتوں میں لگی کھجوروں کا منظر ایک ملفرد اور دل فریم نظارہ ہے غیر موٹر وی کا سفر تقریباً ڈھائی سو کلومیٹر ہے مورو پہنچنے کے بعد دائیں جانب سڑک دادو کو نکلتی ہے پاکستان کا عظیم دریائے سندھ مورو اور دادو کو جدا کرتا ہے گلگت بلتستان سے نکلنے والا یہ دریاء خیبر پختونخواہ پنجاب اور پھر سندھ کا سینہ چیرتے ہوئے آگے سمندر میں جا کر فنا ہو جاتا ہے دادو سے آگے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ہم سیون شریف پہنچ گئے ایک ہزار کلومیٹر کا سفر کرنا سوچنا بھی مشکل لگا کرتا تھا ہم نے لاہور سے سیون کا سفر محض نو گھنٹوں میں ہی تیہ کر لیا جس کا ہمیں خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم اتنی جلدی یہاں پہنچ گئے ہیں سیون میں ہوتل ڈیوائن میں رات کا قیام کیا یہ تھری سٹار ہوتل کافی اچھا بنا ہے ہوتل میں اچھے کمروں کے ساتھ سنوکر کیرم بورڈ اور دیگر گیمز بھی رکھی گئی ہیں نیچے بیسمنٹ میں سویمنگ پول بھی ہے اور ہوتل کا اپنا ریسٹورنٹ بھی موجود ہے اگر آپ لوگ سیون آنا چاہتے ہیں تو ہوتل ڈیوائن میں آپ قیام کر سکتے ہیں باب الاسلام سندھ میں بہت سے صوفیہ اور بزرگان دین کے مزارات ہیں ان ہستیوں نے سیکڑوں سال قبل یہاں کے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا اور انہی مزرگوں میں سے ایک معروف شخصیت امام العلماء والعارفین رئیس المدرسین قدوت السالقین مرحان الواصلین شیخ الحدیث والقرآن حضرت سید حافظ محمد عثمان روحانیت کے سمندر المعروف لال شہباس کلندر رحمت اللہ علیہ کا مزار سہون میں واقع ہے ہم نے ان کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خانی بھی کی حضرت لال شہباس کلندر آزربائی جان کے علاقہ مرواند سے سندھ تشریف لائے اس لئے آپ کا پورا نام حضرت عثمان مرواندی المعروف لال شہباس کلندر ہے حضرت عثمان مرواندی نے اپنی محنت اور لگن سے سندھ کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کا انقلاب پرپا کر دیا مزار کی عمارت بڑی خوبصورت اور بلند بنائی گئی ہے مزار کے گمت کے اندرونی طرف اسماع حسنہ لکھے گئے ہیں جبکہ دیواروں پر قرآنی آیات لکھے گئے ہیں مزار کے احاطہ میں مسجد بھی موجود ہیں بیرونی دیواروں پر تزین و آرائش کے لیے خوبصورت ڈیزائن بنائی گئے ہیں مزار کے دروازے پر بڑے خوبصورت انداز میں پھولوں کے ڈیزائن کندہ کیے گئے ہیں نہ صرف سندھ بلکہ سارے پاکستان سے لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں فاتحہ خانی کرتے ہیں اور دعائیں مانتے ہیں سہون کے نزدیک ہی بیلوں دور تک پھیلا پانی کا بہت بڑا زخیرہ ہے اسے منچر جیل کہا جاتا ہے جیل کے ایک طرف مچیروں کی کچھی بستی ہے اور دوسری طرف پانی اتنا زیادہ ہے کہ آخری کنارہ بھی نظر نہیں آتا حکومت اگر اس مقام کی دیکھ پال کرے اور سہولیات مہیا کرے تو یہاں ایک اچھا سیاحتی پوائنٹ بن سکتا ہے اگر یہاں اچھا ٹورس پوائنٹ بن جاتا ہے تو یہاں موجود کچھی بستی والوں کے لیے روزگار کے اچھے مواقع میں اثر آ سکیں گے اور ان کا میعار زندگی بھی بہتر ہو سکتا ہے یہاں چھوٹی چھوٹی لکڑی سے بنی کشتیاں عام نظر آئی جن میں بمشکل ایک سے دو افراد ہی جا سکتے ہیں یہ کشتیاں جھیل میں مچلی پکڑنے کا جال لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ڈرون چلاتا ہمیں دیکھ کر یہاں اس بستی کے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں جمع ہو گئے اور بڑی حیرت کے ساتھ ہمیں دیکھنے لگے جیسے ہی سید شاکر حسین شاہ صاحب نے ان سب میں پیسے تقسیم کیے تو ان بچوں کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی اب ہمارا واپس آنے کا سفر شروع ہو گیا ہے اب جاتے وقت دوبارہ دادو اور پھر مورو کے بجائے لارکانہ کا راستہ اختیار کیا یہ سڑک بھی کافی اچھی بنی ہے اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ اس راستے پر ہیوی ٹریپک نہیں تھی تو جلد ہی شہر بھوٹوں کو ہاتھ لگا کر دوبارہ سکھ گھر پہنچ گئے رات نو بجے تک براستہ موٹر وی ملتان پہنچ گئے اور ملتان شالی مار ہوتل میں قیام کیا کراچی سے ناردن ایریا کا سفر کرنے کے لیے آنے والے سیاہ رات اگر ملتان میں قیام کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہترین ہوتل ہے اس ہوتل کی تفصیلی ویڈیو کا لنک بھی نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا ملتان کو بھی مدینت الاولیاء کہا جاتا ہے یہاں پر بھی بڑے بڑے بزرگان دین کی آرام گاہیں ہیں جن میں سرے پہرشت حضرت شاہ رکن الدین آلم سہرودی حضرت بہود دین ذکریہ حضرت شاہ شمز تبریز کے مزارات ہیں یکے بعد دیگریں ہم نے ان تمام بزرگان دین کے مزارات پر فاتح خانی کی اور پھر واپسی کی راہ لی اس راستہ میں موٹروے کے دونوں اطراف میں کئی اقسام کے پھل نظر آئے سہون سے لے کر سکھر تک خجوروں کی بہتات ہے اور کہیں کہیں خجوروں کے ساسات کیلے کی بھی فضل ہے سکھر سے آگے ملتان موٹروے پر آم کے باغات بھی کسر سے پائے جاتے ہیں اور ملتان کے بعد آموں کے ساسات کینو اور مارٹوں کے باغات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی لاہور کے نزدیک پہنچتے ہیں تو شرک پر شریف کے آس پاز امرونوں کے باغات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے سندھ سے پنجاب تک ساری سرزمین اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مختلف پھلوں سے ہمیں نواز رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین